اگر آپ جمعہ کشمیر میں کسی بھی اگزام کیلئے پر پیشن کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی حلفور رہنے والی ہے کیونکہ اگزام میں میکسوم ٹائم لیکس میں سے کوشن پوچھے ہی جاتے ہیں تو آپ کو اپنے اگزام کے لئے ساری کی ساری لیکس جو ہیں ان کا پورا ڈیٹیل میں پڑھ کر جانا ہے تاکہ آپ کا جو ایک نمبر ہے وہ کہیں نہیں جائے گائز ویڈیو کا لاس تک بنے رہے ہیں تاکہ آپ کو لیکس میں سے کوئی بھی کوشن آئے تو آپ اس کا انسر ایزلی کر سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو فرس لیک ہے وولر لیک اس کے اپورنٹ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں it is the largest fresh water lake in انڈیا وولر لیک جو ہے وہ انڈیا کی سب سے largest fresh water lake ہے it is the largest lake of جمعہ کشمیر and گائز یہ جمعہ کشمیر کی سب سے largest lake ہے تھرڑ ہے رامسر ویٹ لینڈ ڈیزائن اور اس کو رامسر ویٹ لینڈ ڈیکلیئر کیا گیا تھا 23rd of March 1990 میں اور گائز یہ رامسر ویٹ لینڈ آپ کو پوچھا جاتا ہے ایکزامی یہ most important ہے اس کی date بھی یاد رکھ لینا اور یہ بھی یاد رکھ لینا ہے کہ وولر لیک جو ہے اس کو رامسر ویٹ لینڈ ڈیکلیئر کیا گیا تھا تھیک ہے گائز most important ہے اور جو ریول جیلر میں وہ بھی وولر لیک سے ہو کر ہی نکلتی ہے ٹھیک ہے گائز تو next دیکھ لیتے ہیں مانسبر لیک اس کی important points دیکھ لیتے ہیں it is connected with جیلرم ریور ویلی مانسبر لیک جو ہے یہ گائز یہ بھی جیلرم ریور کے ساتھ connected ہے next دیکھ لیتے ہیں it is situated in گاندربل ڈسٹرک کبھی بھی پوچھا جائے مانسبر لیک کونسی ڈسٹرک میں ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ گاندربل ڈسٹرک میں ہے next most important point it is the deepest لیک in کشمیر کبھی بھی پوچھا جائے گا سب سے deepest لیک کونسی ہے کشمیر کی تو یاد رکھنا ہے مانسبر لیک ہے next دیکھ لیتے ہیں ڈل لیک یہ بھی important لیک ہے اس کے important points دیکھ لیتے ہیں it is also known as جوال اندہ کرون آف کشمیر اور لیکس آف فلاور اس کبھی بھی اگزام میں پوچھا جائے گا کہ ڈل لیک کو اور ہم کس نام سے جانتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے جوال اندہ کرون آف کشمیر اور لیکس آف فلاور next ہے کہ یہ in the east of شیرنگر ڈسٹک یہ شیرنگر ڈسٹک کے east میں پائی جاتی ہے ڈل لیک ٹھیک ہے گائس اور یہ second largest lake ہے جمہو ان کشمیر کی ٹھیک ہے گائس یاد رکھنا ہے second largest lake of جمہو ان کشمیر اور گائس اس لیک پر ڈل لیک پر موگل گارڈنز بھی سچویٹڈ ہے ٹھیک ہے گائس یہ بھی important ہے اگزام میں multiple choice کے حضاب سے آپ کو پوچھا جا سکتا ہے یاد رکھنا ہے موگل گارڈنز بھی ڈل لیک پر سچویٹڈ ہے اور جو floating garden ہے وہ بھی اسی لیک پہ ہے گائس ایک اور most important point ہے کہ ڈل لیک پر آپ کو ایک floating post office بھی مل جائے گا ٹھیک ہے important point ہے یاد رکھنا next دیکھ لیتے ہیں ہوکرسر لیک 16 km from شیرنگر شیرنگر سے 16 km کی دوری پر ہوکرسر لیک home to migratory words اور ہوکرسر لیک جو ہے یہ migratory words کے لیے ان کا ایک گھر ہے migratory words means کسی کو نہیں پتا ہے تو جب بھی جب بھی موسم وغیرہ change ہوتے ہیں تو پنچھی جو ہے اپنی جگہ بدلتے ہیں رہنے کی وہ موسم change ہونے پہ دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے it has been declared as a ramsar site ہوکرسر لیک جو ہے یہ بھی ramsar site میں ہی آتا ہے ٹھیک ہے next دیکھ لیتے ہیں گنگا وال لیک گنگا وال لیک جو ہے آپ کو شینگر میں دیکھنے کو ملے گا اور it is situated at the peak of harmuk ganga اور یہ کہاں پہ situated ہے harmuk ganga میں ٹھیک ہے اس important ہے یاد رکھنا اور جو اس کا altitude ہے اس لیک کا وہ سب سے high ہے ٹھیک ہے next دیکھ لیتے ہیں نگین لیک اس نگین لیک بھی شینگر ڈسٹرک میں ہے اور یہ ڈل لے کے پاس ہے ٹھیک ہے important point ہے یاد رکھنا and guys famous for house boards یہ house boards کے لیے بھی یہ لیک بہت famous ہے ٹھیک ہے guys یاد رکھنا famous ہے کس کے لیے house boards کے لیے کون سی لیک نگین لیک ٹھیک ہے guys important point ہے یاد رکھنا guys آج کے لیے بس یہی چھے لیکس تھے جو باقی بچی ہوئے لیکس ہیں وہ میں آگے آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا with all important points guys please اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کرنا چیلنگ کو سبسکرائب کرنا and guys اگر آپ کو کہیں بھی میرا بتانے کا طریقہ اچھا نہیں لگا تو پلیس مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دینا میں آگے آنے والی ویڈیو میں اس کو امپروب کرنے کی پوری کوشش کروں گا